لگاتے جا رہے ہیں اسی طرح ایک خط ہے یوحنہ صفحہ نمبر تین سو ایک اس کے اوپر بھی آپ حضرات نظر ڈالیں کیا کہتے ہیں یہ یوحنہ کا خط ہے باب نمبر تین ہے آیت نمبر نو ہے صفحہ نمبر تین سو ایک ہے یہ سب سے پہلے آپ ملاحظہ کر لیں یہ اس کے اندر کہتے ہیں جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا اس لیے کہ اس کا بیج اس میں رہتا ہے اور وہ گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے یہ لیجئے محترمہ بھی دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو آپ کا عقیدہ اس کی وضاحت اور صراحت کیا ہے خدا سے پیدا ہوا ہے اور نیشے باب نمبر تین اور آیت نمبر نو اسی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں گناہ نہیں کرتا اس کا یہ وضاحت کر رہے ہیں جب تک وہ اس فضل کے بیچ کو اور اس پیدائش کو جو خدا سے ہے اپنے دل میں رکھتا ہے یہ پیدائش ولادر پیدائش پیدا ہونا خدا کی ذات سے پیدا ہونا اسی طور پر صفحہ نمبر تین سو دو کے اوپر بھی موجود ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو پہچانتا ہے باب نمبر چار وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو پہچانتا ہے اسی طرح آیت نمبر نو باب نمبر چار کی اس میں لکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا کے اندر بھیجا آپ دیکھیں آپ کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ جو کہتے ہیں ابن خدا جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا جو کہتے ہیں اس کا مطلب و مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک کا پیارہ کہتے ہیں بلکہ وہ مانتے ہیں اور ان کی کتاب کے اندر میں آپ حضرت کے سامنے حوالے پیش کرتے اور دکھا دکھا کر پیش کیے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا شدہ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان آقائد سے محفوظ فرمائے اب دیکھیں اور پھر یہ جو قرآن پاہ نے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں اور اسی طور پر جو ان کا اقیدہ ہے تفلیت کے حوالے سے تو میں اور باپ ایک ہوں یہ مقدس یحنہ ہے صفحہ نمبر 122 ہے اور اس کی آیت نمبر تیس ہے عیسیٰ علیہ السلام المسیح ابن خدا ان کی جو ہے بات نکل کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اور باپ ایک ہوں یہ ہے ان کی وحدانیت عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نعوذ باللہ بن ذاری اور اسی طور پر صفحہ نمبر 271 کے اوپر بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العالمین کی ذات نعوذ باللہ ایک ہے واحد ہے عبرانیوں کے نام یہ اس کا ٹائٹل ہے صفحہ نمبر اس کا باب کا صفحہ نمبر 271 اور باب نمبر ایک بیٹے کی حیثیت سے یسوع کی فضیلت یہ دیکھ لیں بیٹے کی حیثیت سے یسوع کی فضیلت اور آیت نمبر تین میں لکھتے ہیں یہ اس کی جلال کا پرتو اور اس کی ماہیت کا عین نقص ہو کر اپنی قدرت کی کلام سے سب کچھ سنبھالتا ہے اور پھر آگے باب نمبر ایک آیت نمبر تین جلال کا پرتو اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ بالکل خدا کے برابر اور ہم ماہیت ہے نعوذ باللہ وہ بالکل خدا کے برابر اور ہم ماہیت ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق میں نے آپ حضرت کے سامنے وضاحت کر دی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور بیٹے سے مراد پیارہ اور محبت رکھنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے میں اس عورت سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی انجیل مقدس کو پڑھیں اور پھر اپنے عقیدوں کی وضاحت پائیں اور پھر اس کے بعد اپنے عقیدے کی وضاحت کریں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے عوام کو یوں دھوکہ نہ دیں ہاں اگر آپ کا عقیدہ نہیں ہے آپ کا عقیدہ نہیں ہے اور آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے پیدا شدہ نہیں مانتے تو سو بسم اللہ آجائے پھر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف جس طرح پیارے پروردگار نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر چونسٹھ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا قُلْ يَا أَحْلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ اہلِ کتاب سے مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین نے ان کو پیغام دعوت دیا ہے فرمایا کہ اے میرے محبوب آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت دیگر امام کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ يَا أَحْلِ الْكِتَابِ آپ فرما دیجئے يَا أَحْلِ الْكِتَابِ اے اہلِ کتاب تعالوا الٰہ کریمت سوائم اننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ آئیے اس کلمے کے طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان مسترک ہے یقصہ ہے وہ کیا ہے اللہ نعبد الا اللہ کہ عبادت کسی کی نہیں سوائے اللہ کے اللہ ہی اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں وَلَا نُسْ بِهِ شَيْعَ وَلَا يَتْتَقِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ تو اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور عقید تحید کے اوپر آ کر اپنی زندگی کو گزاریں اسی قدر کامیابی اور کامرانی ہے اور عمام کو دھوکھا نہ دیں کہ عیسائی جو ہیں وہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں سمیتے سمیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا اللہ تعالیٰ سے پیدا چکا مانتے ہیں میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح دلائق کے ساتھ اس بات کو رکھ دیا ہے اور ہمارا قیدہ کیا مسلمانوں کا حضور علیہ السلام سے متعلق تمام انبیاء سے متعلق اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوا اللہ احد ہمارا پربردگار جو ہے ہوا اللہ احد وہ ایک ہے اللہ السمد وہ بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں لم یرید ولم یولت نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے آگے کوئی پیدا ہو سکتا ہے ولم یکل لہو کفواً احد نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ اس کا کوئی ثانی ہے اور نہ اس کی کوئی مثل مثال ہے لئی سکا مستحی شئی اللہ رب العالمین کی ذات کی مثل مثال کائنات کے اندر موجود نہیں ہے اسی طور پر اس نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس ہے اگر اسٹیٹس ہوتا اور ان کا نام ہوتا لقب ہوتا ان کا کوئی خاص وصف ہوتا تو یوں عقید عقائد کی وضاحت ہونی تھی کہ ناؤزباللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوئے متجسد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلے ہوئے ہیں اسٹیٹس نہیں ہے یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات سے پیدا ہوئے ہیں اسی طور پر فرزندانِ توحید سے متعلق کہا گیا کہ مسلمان بھی تو فرزندانِ توحید کہتے ہیں اس کا مطلب ایک ہے توحید کے بیٹے ہیں تو میں نے تو کہا کہ آپ کے عقائد کی وضاحت میں نے کر دیئے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو تم اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پیدا شدہ مانتے ہیں ولادت مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناؤزباللہ ہم فرزندانِ توحید کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ ہمارے قرآنِ پاک میں ہیں نہ حدیثِ پاک میں ہیں فرزند کا مانا جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اس کا مانا ہوتا ہے بیٹا اور والا بھی ہوتا ہے یعنی توحید والے فرزندانِ پاکستان پاکستان والے پاکستان کے بیٹے پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے توحید کے ساتھ محبت کرنے والے فرزندانِ توحید یہ ہے اس کا مطلب اگر بالفرد آپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا جو آپ کے ہاں ابن اللہ کا ہے تو ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں لم یلید و لم یولد ہماری پاک کتاب اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس سے آگے کوئی پیدا نہیں ہوگا اس لیے فرزندانِ توحید جس کے اوپر آپ زور دے رہے تھے تو اس کا کسی بھی طرح ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے توحید والے فرزندانِ اسلام اسلام والے اس کا معنی ہرگز ہرگز بیٹا نہیں ہے توحید کے بیٹے نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے لم یلید و لم یولد اسی طور پر اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن خدا جو کہا جاتا ہے خدا کا بیٹا یہ موجزاد کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ بات بھی جھوٹی ثابت ہوئی ان کی کتاب سے چونکہ میں نے حوالے اس کے اوپر دے دیئے ہیں اور اسی طور پر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم خدا نہیں کہتے خدا کا بیٹا نہیں کہتے خدا سے پیدا شدہ نہیں مانتے یہ شرک ہے تو آپ نے ٹھیک کہا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ماننا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرک ہے اور بہت بڑا شرک ہے یہ آپ نے اپنی زبان سے بھی کہا ہے اب دیکھیں آپ کی انجیل مقدس کے اندر اسی طرح کی باتیں لکھوئی تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں اس انجیل مقدس کے اندر کلام مقدس کے اندر تو لہذا ان شرکی عقائد سے توبہ کریں اور اپنی انجیل مقدس سے برات کا اعلان کریں اس لیے کہ انجیل مقدس کے اندر جو تحریف شدہ ہے تبدیل شدہ ہے اس میں یہی حقید رکھے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور آپ نے بھی کہا اور ہے بھی ایسے اور اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھنا اور گرداننا تو اس لیے دعوت توحید دی جاتی ہے اس محترمہ کو اور تمام عیسائیوں کو اور انجیل کے اندر جو عقائد ہیں غلط عقائد دیکھے ہوئے ہیں اس سے براد کا اعلان کریں اور قرآن پاک جو کہ عزلی اور عبدی اور تاہیات انسانیت کے لیے ایک توفہ ہے اور دستور حیات ہے اور کامیابی اور کامرانی اسی طرح مزمر ہے اس کے اوپر آئیں اور قرآن پاک کے جو عقیدہ توحید ہے اس کو اپنے حضہ جام بنائیں اور اپنے سینے کے ساتھ چمٹائیں اور اسی کو پر زندگی گزاریں